اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے پوئیم اون وی آف لاو کی سامری اس پوئیم کو لکھا ہے روبرٹ براؤننگ نے جو کہ 1812 میں پیدا ہوئے اور 1889 میں ان کی وفات ہوئی تو سب سے پہلے اس پوئیم کو مل کر پڑھتے ہیں اس نظر میں ایک شخص گویا خود سے گفتگو کر رہا ہے اور وہ ذکر کرتا ہے ان دمام کوششوں کا کہ جن کے مدد سے وہ اپنی محبوبہ کو متاثر کرنا چاہتا ہے اور بار بار اسے خدشہ ہوتا ہے کہ شاید اس کی یہ کوشش ناکام ہو جائے لیکن ساتھ ہی وہ تھوڑا بہت امید بھی ہے کہ شاید ایسا نہ ہو بلکہ اس کی محبوبہ جو ہے وہ اس سے متاثر ہو جائے اور اس سے وہ خوش ہو جائے اور اگر نتیجہ مصبت نکلتا ہے تو اس کے نزدیک وہ ایسا ہی ہوگا جیسے اس نے دنیا پر ہی جنت کو پالیا ہو لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو شاید اتنی اچھی بات نہیں ہوگی لیکن پھر بھی وہ پر امید انداز میں ہی یہ کہتا ہے کہ جو لوگ اپنی محبت کو حاصل کر لیتے ہیں وہ یقیناً کتنے خوش قسمت ہوتے ہیں تو چلیے ملکر نظم کو پڑھتے ہیں ملکر نظم کو پڑھتے ہیں ملکر نظم کو پڑھتے ہیں موسیقی بخش موسیقی 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 باکر دفت موسیقی بنام میور کن موسیقی موسیقی ڈا زی موسیقی موسیقی زی تو چلیے اب مل کر اس پوئیم کی سامری کو سٹاری کرتے ہیں تو پوئیٹ یہ کہہ رہا ہے بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ جو سپیکر ہے جو شخص اس نظم میں خود سے گفتگو کر رہا ہے وہ کیا کہتا ہے کہ تمام جو جون کا مہینہ تھا اس میں اس نے بڑی بہنت سے جو گلاب کے پھول ہیں ان کی ٹہنیوں کو جمع کیا اور غالباً اس سے پہلے اس نے اس پودے کا بڑا خیال رکھا ہوگا تاکہ اس پر اچھے اچھے گلاب کے پھول لگیں اور پھر جب پھول لگ گئے تو اس نے پھر انہیں جمع کرنے کا عمل شروع کیا شیف کہتے ہیں گڑے کو تو لہٰذا اس نے کیا کیا فاسٹن در روزز انٹو اے بانچ انہیں جو ٹہنیاں تھی گلابوں کی انہیں جمع کر کے ان کا ایک گلدستر سا بنایا اور اب وہ ایک ایک کر کے پتیوں کو نکال رہا ہے اور وہ کیا کرنا چاہتا ہے وہ ان پتوں کو راستے میں بکھیرنا چاہتا ہے یا بچانا چاہتا ہے اور وہ کس راستے پہ انہیں بکھیرنا چاہتا ہے یا بچانا چاہتا ہے جہاں سے وہ گزرے گی تاکہ وہ انہیں دیکھ کر خوش ہو اور متاثر ہو کہ وہ ایک طرح سے اس کے ذریعے اپنی محبت کا اظہار اس سے کرنا چاہتا ہے لیکن پھر اچانک وہ اس خوف کا اظہار کرتا ہے کہ ممکن ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اس راستے سے نہ گزرے اور ان جو گلاب کی پتیاں انہیں نہ دیکھ سکے یعنی اس طرح سے اس کی جو ساری محنت ہے وہ رائے گاں چلی جائے گی اور اس کا بنا بنایا کھیل جو ہے ایک طرح سے بگڑ جائے گا یعنی کوئی شخص جب کسی کو متاثر کرنے کے لئے اس طرح سے مختلف قسم کے طریقوں سے اسے لبھانے کی کوشش کرتا ہے یقیناً وہ خاصے پر امید ہو جاتا ہے اور اس کو ایک طرح سے بہت بڑا دھچکہ لگتا ہے کہ جب اس کا محبوب اسے نظر انداز کر دے لیکن یہ جو صاحب ہیں یہ خاصے پر امید ہیں کیونکہ وہ خود سے ہی جب ایک سوال کرتے ہیں جس میں ایک خدشہ ہوتا ہے کہ شاید ان کی جو محبوبہ ہے وہ ان کی کوشش کو نہ دیکھ سکے یا اسے متاثر نہ ہو لیکن ساتھ ہی وہ خود ہی اپنا اگلا لاحے عمل بھی تیہ کر دیتے ہیں جو کہ خاصا مصبت ہوتا ہے جیسے کہ وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ ان گلاب کی پتیوں کو ضرور اس راستے میں بکھیریں گے یا بچھائیں گے اپنی محبوبہ کو لبھانے کیلئے اور پھر غالباً ایسا کر لینے کے بعد پھر ایک اور خدشہ جو ہے ان کو گھیر لیتا ہے اور وہ یہ ہے کہ یعنی ممکن ہے وہ پتیاں جو ہیں وہ سوک چائیں لیکن پھر ساتھ ہی ایک مرتبہ پھر پر امید انداز میں وہ خود کو یہ تسلی دیتے ہیں کہ پھر امید انداز میں پھر گھر کرسے کو دیتے ہیں اور وہ آمید انہیں گے اور مرتبہ در مرتبہ پھر ہے یعنی ممکن ہے ان کی محبوبہ کی نظر ان پتیوں پر پڑ ہی جائے اور شاید وہ اس سے متاثر ہوں تو اس طرح سے وہ اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو سکتے ہیں تو پھر آگے چل کر اس نظر میں پوئیٹ یا سپیکر جو ہے وہ اپنی کچھ اور کوششوں اور کامیابیوں کو ذکر کرتا ہے کہ کس طرح سے اپنی محبوبہ کو متاثر کرنے کے لیے اس نے کیا 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 جیسے کہ وہ بتا رہا ہے کہ اپنی جو امیدیں ہیں اور جو کاوشیں یا کوششیں ہیں یا کامیابیوں اس کے ہاتھ لگی ہیں اس کے مطالق بتا رہا ہے اور وہ کہتا ہے he has tried hard for many months to learn playing upon the lute یعنی اس نے بہت کوشش کی ہے کئی مہینوں کی یعنی کہ کاوش کے بعد کہ وہ lute یعنی بانسری بجانہ سیکھ لے اور with great difficulty made his hard fingers play upon his lute for his beloved اور بڑی ہی مشکلوں سے اس نے اپنی سخت جو انگلیاں ہیں جو کہ بانسری بجانی کی عادی نہیں ہیں اس نے اب اپنی انگلیوں کو بھی بڑی مہارت اور مشکل کے ساتھ اور بڑی کوشش کے ساتھ انہیں ایک طرح سے صدار لیا ہے یعنی کہ وہ اب یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ بڑی اچھی بانسری اب بجا لے گا تاکہ اپنے محبوب کو وہ متاثر کر سکے اور یہی اس کا مقصد ہے he wants to express his love by playing before her because he wants to please her اور اس طرح سے بانسری بجا کر اور کسی خوبصورت دھن کے ذریعے وہ اپنی محبوبہ کو متاثر کرنا چاہتا ہے یعنی اس سے اپنی محبت کا اس طرح سے اظہار کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ خوش ہو جائے لیکن اب کی باہر بھی کیا ہوتا ہے ایک مرتبہ پھر he feels that she may not come there to hear his music یعنی اس کو ایک ہلکا سا وہم ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی جو محبوبہ ہے وہ وہاں اس جگہ نہ پہنچ سکے اور جو اس کی یہ خوبصورت دھن وہ بانسری پر بجا کر اسے سنانا چاہتا ہے وہ سن ہی نہ سکے لہٰذا اب کی بار وہ یہ سوچتا ہے he thinks he will break the string of the loot معاف کیجئے گا loot دراصل جو ہے یہ دراصل ایک گٹار کی طرح کا ایک ساز ہوتا ہے جس میں تارے لگی ہوتی ہیں جن کی مدد سے ساز پیدا کیا جاتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر اس کی جو محبوبہ ہے وہ اس کی یہ دھن نہیں سن سکتی تو پھر اس جو یہ ساز کا یہ جو عالی ہے اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے اس کی جو تارے ہیں انہیں توڑ دینا چاہیے اگر وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا اسے خوش کرنے کے لئے لیکن ایک مرتبہ پھر وہ پر امید ہو جاتا ہے یہ سوچ کر کہ شاید ہو سکتا ہے کہ وہ خود اس سے کہے کہ وہ اس کے لئے اس ساز کی مدد سے گا کر کچھ سنائے اور اس کے لئے کوئی دھن بجائے یعنی ایک طرح سے وہ اپنے دل کو تسلی دے رہا ہوتا ہے اور پھر وہ مزید ذکر کرتا ہے اور کوشش کا جو کہ اس نے سلسلے میں کی ہوتی ہیں جیسے وہ کہتا ہے اور جیسے کہ اس سے پہلے بھی وہ ایک دو کوشش اپنی گنوا چکا ہے کہ کس طرح سے اس نے پھولوں کی جو ہے افضائش کی یا ان کا خیال رکھا پھر ان کی پتیوں ان کی تہنیوں کو جمع کیا اور پتیوں کو کس طرح سے اپنے محبوب کے راستے میں اس نے بچھایا اور پھر اسی طرح سے کیسے اس نے اپنی سخت انگلیوں کو جو ہے وہ ایک طرح سے ٹرین کیا تاکہ وہ ساز بجا سکے جس کی مدد سے وہ اپنی محبوبہ کو متاثر کرنا چاہتا تھا تو لہٰذا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے اپنی پوری زندگی جو ہے اس مقصد کو حاصل کرنے میں سرف کر دی اور محبت کرنے کے یہ جو نت نئے طریقے ہیں یا اپنے محبوب کو متاثر کرنے کے یہ جو جتن وہ کر رہا ہے کوشش کر رہا ہے ان میں اس نے خاصا وقت اور محنت لگائی ہے اور اب کی بار وہ ارادہ رکھتا ہے کہ وہ پورے زور و شور سے اپنی محبت کا جو ہے وہ اظہار کرے گا اور ساتھ ہی ایک مرتبہ پھر وہ اس بات کو بھی ذہن میں رکھ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی جو محبوبہ ہے وہ اس کی محبت کو شاید قبول کر لے لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اسے ریجیکٹ کر دے یعنی ایک طرح سے کہا جائے تو یہ شخص سے یہ خاصا حقیقت پسند ہے یعنی وہ دونوں پہلوں کو سامنے رکھ رہا ہے اور خود کو ایک طرح سے تیار کر رہا ہے کہ اگر اسے یا اس کی محبت کو رد کر دیا گیا تو ایسی صورتحال میں کیا ہوگا اور جیسے کہ وہ خود سے ہی سوال کرتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے تو اس سوال کا جواب بھی وہ آگے چل کر نازم کے آخری حصے میں خود ہی دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر اس نے میری محبت کو قبول کر لیا تو یہ بلکل ایسے ہی ہوگا جیسے مجھے دنیا میں ہی جنت مل گئی ہو ورنہ it will be most unfortunate اور وہ خود کو بہت ہی خوش قسمت سمجھے گا اور اگر اس نے اس کی محبت کو یعنی اس کی محبوبہ نے رد کر دیا تو یقینا وہ خود کو بڑا بدکسمت سمجھے گا اور وہ بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے کہ اس دنیا میں ہی اسے جہنم مل گئے ہو لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جو بھی اس کو ملا وہ اس کو سفر کرے گا یعنی اس کو سہے گا اس کا مقابلہ کرے گا اور وہ ایک طرح سے خاصہ خود کو دلیر دکھا رہا ہے کہ وہ بلکل پوری طرح سے تیار ہے کہ کسی قسم کا بھی اس کو جو جواب ملا وہ اس کو قبول کر لے گا بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ ایک طرح سے وہ یہ اظہار کر رہا ہے کہ یعنی وہ بڑے ہی محذب انداز میں اپنی اس شکست کو قبول کرے گا تو ایک طرح سے یہ بھی اس کی محبت کی انتہا کہی جا سکتی ہے کہ چاہے اچھا جواب ہو یا برا ہو وہ کسی بھی طرح سے اپنے جو محبوب ہے اس کی ایک طرح سے برائی نہیں کرنا چاہ رہا نہ اسے برا بھلا کہنا چاہ رہا ہے بلکہ خوشی خوشی وہ اس کے فیصلے کو قبول کرنے کا ارادہ رکھتا ہے یعنی کچھ بھی جو کچھ بھی اس کی جو محبوبہ ہے وہ اسے انایت کرے وہ اسے غنیمت سمجھے گا اور اس کے بعد بھی وہ اپنے زندگی کے سفر کو جاری رکھے گا بلکہ نظم کے آخر میں اس بات کا بھی اظہار کرتا ہے کہ جو لوگ اپنی محبت کو پا لیتے ہیں یقینا وہی خوش قسمت ہوتے ہیں تو یہ تھی اس نظم کی سمری سے اچھ طرح سے سیکھنے کے لئے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری